ہلو دوستو آج میں نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں اس میں ہم ایک میسیجنگ اپ ڈیزائن کریں گے اور اس کو سمپل ڈیزائن نہیں کریں گے اس میں انیمیشن بھی لگائیں گے پروٹوٹائپنگ بھی کریں گے اس کی جو انیمیشن آپ کو اکسر مسینجر میں یا وٹس ایپ پر دیکھنے کو ملتی ہے اسی کو ہم یعنی تھوڑا بہت اس میں آئیڈیا چینج کر کے اس کو ڈیزائن کریں گے اور انیمیٹ بھی کریں گے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں پچھلیں شروع کرتے ہیں یہاں پہ آرٹ بورڈ میں نے لے لی ہے اور فائل کو میں سیف کر چکا ہوں ایک باکس لگاتے ہیں یہاں پہ اور اس کو میں کلر دے دیتا ہوں لائیٹ خوصر سا بلو کلر یہ ٹھیک ہے گا تو اسی کی کوپی کرتا ہوں اس کی کوپی کرنے کے لیے اگر آپ آرٹ کا کی پریس کریں تو اس کو ڈریک کریں گے تو آٹومیٹک اس کی کوپی کر دے گا اور اس کا کلر میں کر دیتا ہوں وائٹ اور آٹلین اس کی میں ختم کر دیتا ہوں اس کو سیم یہاں پہ لگا دیتا ہوں اور میں نیچے کر دیتا ہوں اب یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس کو اس کے سرکل کو یوں گول کرنا ہے اب میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نظر تو آرہ ہوتے ہیں لیکن اگر ان کو کریں تو یہ چار اس کے جو کونے وہ گول کر دیتے ہیں اب آپ نے اگر صرف سمپل ایک ہی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے کی بورڈ سے آلٹ ٹرس کریں اور اس کو یوں کر کے ڈریک کریں گے تو یہ اس کو کر دے گا یہاں پہ آپ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ اس کی ویلیو بھی لکھی آرہی ہے اور یہ باقی زیرو زیرو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے نہیں کیا بھی تو یہ سکسٹی ون اس کی ویلیو ہے یہاں پہ اس کو اس نے کر دیا ہے اب اگر میں ڈبل کلک کر کے آ سوری ان دونوں کو کرنا چاہتا ہوں اوپر والے دو کو تو میں کیا کروں گا پہلے اس کو سلک کر لوں گا اس کو اس پہ یا نہیں سنگل کلک کروں گا تو اس کو سلک کر دے گا اور شیفٹ پکڑ کے پریس کر کے میں اس کو بھی کر دوں گا اب یہ دونوں نے سلک کر دیں اب جب میں ان کو کروں گا تو یہ آٹومیٹک دونوں کو کر دے گا تو سمپلی آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو ویلیو تو اس کو میں نے پرس کر کے اس پہ کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کو مبارک ففٹی اور ففٹی کر دیتا ہوں تو یہ اس نے آٹومیٹک مجھے ففٹی تھرٹی کر لیتا ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو اگر میں اکپر کور اس میں یہ ایک چیز اچھی ہے کہ آپ دوسرے سورٹرز میں جب کام کرتے ہیں اس کو یہاں سے ڈرائگ کرتے ہیں تو یہ جو ایجزیں ان کی شیف خراب ہو جاتی ہیں لیکن ایکسری میں یہ شیف خراب نہیں ہوتی وہ آٹومیٹک اس کو سنس کر کے بڑا کر دیتا ہے اور اس کو یہاں پہ میں رکھتا ہوں اور یہاں پہ آجتا ہوں پلگ انز میں اپنے یہاں پہ مجھے چاہیے ایک بیک کا یہ بھلا اس کو میں ڈرائگ کر کے اوپر لے آتا ہوں کلر اس کا وائٹ کر دیتا ہوں اور اوپر مجھے تھوڑا سا ٹیکس چاہیے چاہیے یہاں پہ میں چاہیے 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 یہاں پہ میں چاہیے چاہیے اور اس کو سمی وڈ کر دیتے ہیں اس کے پاس اس کو کلر وائٹ اور اس کو سنٹر کر دیں گے تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیتے ہیں میسیج بھی لکھ سکتے ہیں چیٹ بھی ٹھیک ہے چھوٹا سا لپا دیتے ہیں اور اب مجھے یہاں پہ بنانے ایک سرچ بار تو یہ میں لیتا ہوں ریکٹینگل کو گول کر دیتے ہیں وہ اسی طرح میں جیسے یہ کیا ہے اور اس کی آؤٹلائن مجھے چاہیے اور اور آؤٹلائن تھوڑ اسی میں یہاں سے گری کر لیتا ہوں اور اس کو آپ آپ اپیسٹس کی کم کر سکتے ہیں یہ یہاں سے لیکن میں یہاں سے نہیں کر رہا میں کلر کر دیتا ہوں اور اور یہاں پہ سرچ کا ایکن لگا دیتے ہیں یہاں لکھ دیتا ہوں میں سرچ تو یہ میرے پاس کافی سارے آ جائیں گے سے سرچ کا سرچ کا سرچ کا سرچ کا بارڈرٹس کا لے لیتا ہوں میں تو اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور ساتھ اس کا میں کوپی کر کے سیم ویسے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا آل پرس کر کے آپ اس کو دوپلیکیٹ کر سکتے ہیں اس کا کلر وائٹ ہے اس لئے نظر نہیں آرہا بلیک کر دوں گا تو یہ لیئر اس کے نیچے ہے آپ لیئر کو اگر آپ کو پتا نہ چلے تو اپنے کی بورڈ سے شفٹ اور کنٹرول پرس کریں اور کرلی بریس جو ہے رائٹ والی اس کو کریں گے تو وہ اوپر آجے گا اگر نہیں پھر بھی آپ کو پتا چلتا تو یہ ٹیکس لکھا ہوگا ہے اس کو ڈرائگ کر کے یہاں اوپر لے آئیں گے تو یہ اوپر آجے گا اس کو ڈرائگ کر کے نیچے لے آئیں گے تو یہ اس کے لیئر کے پیچھے چلا جائے گا اور اس کا کلر بھی میں سیم وہی کر دیتا ہوں اس کا ٹیکس کافی بڑا ہے چھوٹا کرنا پڑے گا اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سرچ اس کو تھوڑا ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور اور یہ تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں اور ڈرائپ شیڈو اگس اس کو لگا دینا چاہیے تھوڑا سا اس کی بھی ویسی اوپیسٹی ہے جیسے میں نے بھی آپ کو کلرز کی بتائی تھی ڈرائپ شیڈو کی ہلکا سا یہاں پہ یہاں ہی اچھا لگ رہا ہے اور اس میں اگر آپ کو جیسے پہلے پرابلم آئی تھی کہ وہ ٹیکس نہیں چلا جاتا ہے اس کا کوئی ڈیشو ہے تو بیٹر اس کا سلیوشن یہ ہے کہ کوئی بھی ہم نے یہ سرچ بار ڈیزائن کی اس کو کنٹرول جی کر کے میں کروں گا تو اس نے اس کو گروپ کر دیا اور یہاں پہ میں سرچ بار لکھ کے اس کو کر دیتا ہوں اس کا نام لکھ دیتا ہوں اب جب میں اس کو سلیکٹ کروں گا تو یہ پورے کا پورا گروپ سلیکٹ ہوگا اس سے مجھے کوئی پرابلم نہیں آئے گی سلیکشن میں اور جب میں اس میں ایڈیٹنگ کرنی ہے ڈبل کلک کر کے ایڈیٹنگ کروں گا جب میں انگروپ کروں گا تو جو میں اس میں ورکنگ کی ہوگی یعنی کمپوننٹ سٹیٹس اگر لنک کی ہوئی ہیں تو وہ ساری کی ساری میری ضائع ہو جائیں گی اس کو آپ نے ان گروپ نہیں کرنا آپ اس کو ایسے ہی رکھیں جب بھی اس میں ایڈیٹنگ کرنے یا ڈبل کلک کر کے کریں تو یہ تو ہو گیا ہمارا اتنا کلیر اب کیا کرنا ہے اب یہاں پہ فرنٹس کو ایڈ کرتے ہیں ایک چیز کا آپ نے اور خاص کیا رکھنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کو کریں گے تو اس کا گریٹ سسٹم بڑا زبردست ہے وہ آٹومیٹک آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اس کے آلائن ہے یا نہیں یہ لیفٹ سائیڈ سے بلکل اب اس کے آلائن ہے اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ اس میں کوئی آلائنمنٹ میں ایشو نہ آئے سارے کے سارے میں ایک برابر کر دوں گا اور ادھر سے بھی رائٹ سے بھی اور لیفٹ سے بھی یہاں پہ یہاں پہ اس کو میں کرتا ہوں کلر ٹھیک ہے وائٹ ہے اور اس کے بعد بلک کر دیتا ہوں اس کو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اسلام لکھ دیتا ہوں اس کو دیکھنا کہ یہ اس کے ٹاپ پر ہو اور یہاں پہ تھوڑا سا اس کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں یہاں پہ میں چھوٹا کر دیتا ہوں یہاں پہ میں چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس کا سائز چھوٹا کرنا پڑے گا سائز چھوٹا کر دیا اور یہ باٹم پہ کر دیا اس کا کا سائز چھوٹا کر دیا یہ بلکل یہ ھرورس dollar اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ٹائم بلکل اس کے رائٹ سایڈ پہ آلماسٹ یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر میں لکھنا چاہوں فور اگزامپل کہ اس کے لاسٹ میسیج کتنے ہیں جیسا کہ آپ ہر ایپ میں نوٹیفکیشن میں دیکھتے ہیں اس کو اگر میں یہی والا بلو کلر دے دوں اور کلر اس کا اندر سے کر دیتا ہوں وائٹ اور یہ اس کے سنٹر میں آ دے گا تو اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا میں نے کیا کرنا ہے میں اپنا موسٹ فیچر جو ہے اس کا اکسری کا وہ یوز کروں گا ریپیٹ گریٹ ریپیٹ گریٹ پہ کلک کرتا ہوں تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں جیسے ہم دوسری اپلیکیشنز میں گریٹ لگاتے ہیں اس میں وہ چیز نہیں ہے گریٹ کہہ رہا ہوں ڈوپلیکیٹ کرتے ہیں اس میں وہ چیز نہیں ہے تو یہ میں نے اس کی کوپی کر دی بہت ایزی ہے یہ اگر رائٹ سائیڈ پہ کوپی کرنا چاہتا ہوں تو اس کو کر دوں گا لیکن میں چاہتا نہیں ہوں میں باٹم پہ کرنے ملے باٹم کی طرف نیچے کو اور ان کا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ لے کے جاؤں گا میں تو سپیسنگ اس کی نظر آرہی میں ابنی مرضی سے اس کی سپیسنگ کر سکتا ہوں اور یہاں تک میں سپیسنگ رکھتا ہوں مجھے ٹھیک لگ رہا ہے اب اس میں اگر مجھے ایڈٹنگ کرنی ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ میں نیم چینج کر دیتا ہوں اسد لکھ دیتا ہوں اور میسیج چینج کر دیتا ہوں تھوڑا سا یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہاں بھی نیم چینج کر دیتا ہوں اور میسیج یہاں لکھ دیتے ہیں کچھ بھی موسیقی کون ہے جاؤ جاؤ نیچے میں کام کر رہا ہوں بھی اوہ یار صبر کہہ رہا میں بیزی ہوں موسیقی اس میں شاید یہ فیچر ابھی نہیں ہا رہا ہے کافی سارے ایررز بھی ہیں اس میں جو کہ برک نہیں کرے لیکن خیر وہ جب ہم دوسری آرٹ بورٹ میں برک کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں اس کو کیا ایشو اس کا تو جو یہ ہے اس کا یہاں پر ٹین لکھ دیتے ہیں ابھی فیلال اور جو باقی نیچے والے ہیں ان کو ان کا کلر ہم وائٹ کر دیتے ہیں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ جو یہ والا ہے اس میں بلکہ جو نیچے والے ہیں اس کو میں یہاں پہ کروں گا اس کے لیئرز میں نہیں ایسر میں جاؤں گا اور یہاں پہ کمپوننٹ بنا ہوئے اس کو میں سیلیکٹ کر کے کمپوننٹ پہ کر دوں گا تو یہ اس کو کمپوننٹ میں کنورٹ کر دے گا اب نیچے والے جو ہیں وہ میں الگ سے سارے کے سارے ایڈٹ کر سکوں گا اس کو میں نے کیا اور یہاں پہ کمپوننٹ سٹیٹ پہ میں نے اس کو کر دیا اس کے بعد میں اس کا کلر یہ فیچر اس کا بھی ٹھیک سے ورک نہیں کر رہا اڈوبی کی ویب سائٹ پہ جا کے آج میں اس کی کمپلین کرتا ہوں اس فیچر کی اور آپ سب لوگ جو جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ بھی اڈوبی کے فرم پہ جا کے اس کی کمپلین کریں تو نیکس دیکھتے ہیں یہاں پہ اب مجھے کیا کرنا ہے کہ جو یہ ہے یہاں پہ میں اس کی پلگ ان میں چلا جاتا ہوں میرے پاس یہاں یو ای فیسز ایک پلگ ان ہے اس کو میں سلیک کر کے رکھتا ہوں اور اپلائے رینڈم کر دیتا ہوں تو یہ اٹومیٹک ان میں فیسز جو ہیں وہ کر دے گا ابھی ٹیم اس کی بہت ساری چیزوں پر ورک کر رہی ہے جس میں کافی سارے ایررز بھی آتے ہیں اپ ڈیٹ کے بعد ریسنٹلی میرے پاس یہ ایرر آ رہا تھا کہ میں جب اس کو رن کرتا تھا تو وہ چلتا تھا بغیر بتائے یا کوئی آپشن دیئے میری فائل کو بھی خراب کر دیتا تھا اور وہ کلوز کر دیتا تھا پروگرام کو تو وہ اس کی کمپلین کرنے سے انہوں نے جو اب نئی اپ ڈیٹ ہے اس میں وہ ختم ہو گیا تو یہ میں نے اپلائی کیا اس پہ یہ آگے یہاں پہ میں ڈبل کلک کر کے ان کے فیسز تھوڑا سے اپنے مرضی سے ٹھیک کر سکتا ہوں اور یہ سارے اس نے یہاں پہ لگا دیئے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جو لڑکیوں کے فیسز تھے وہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ان کا نام اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے یہاں پہ کر دیتا ہوں اب اس کی میں کوپی کرتا ہوں یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے یہ میں ختم کر دیتا ہوں اور جو میسیج یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور اس کو سینٹر کر دیتا ہوں اور یہی والا اٹھا کے میں نیچے لے کے آتا ہوں اس کو انگروپ کر دیتا ہوں اوپر والا اس کا سارا ختم کر دیتا ہوں اور اس کو بلو کلر دے دیتے ہیں اوٹلائن اس کی ختم کر دیں گے یا اس کو شیڈو اس کا ختم کرتے ہیں اور یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے اس کا کلر میں یہاں پہ ٹیکس لکھتا ہوں کلر اس کا میں نے وائٹ کیا ہے بلیک اور اس کو تھوڑا سا ہائی دیر لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ اور اس کو میں اس کے سینٹر پہ گھر دیتا ہوں تو اس کا کلر سیم ویسے ہی ہلکا سا گری کر دیتا ہوں اور سائز بھی تھوڑا سا میں اس کا چھوٹا کرتا ہوں یہاں سے بکل کے اس کو بلکل اس کے سینٹر میں کر دیتا ہوں ہاں اب میں اس کو کیا کرتا ہوں اس کو میں گروپ کر دوں گا گروپ کرنے کے بعد میرے پاس یہاں پہ یہاں پہ میرے پاس پیڈنگ کا آ جاتا ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ آٹومیٹک اس کو یہاں سے میں اپنی مرضی سے بھی پیڈنگ اس کی سیکھ کر سکتا ہوں اس میں وہ بھی پیڈنگ کا فیچر بھی مس مس دکھا رہا ہے وہ آ نہیں رہا اس میں کافی آسانی ہوتی ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے جس ڈبل کلک کر کے ٹیکس ایڈٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو رائٹ سے لیفٹ ہے چوڑائی ہے اس کی وہ آٹومیٹک اس کو اس کے اندر ہی کور کر دیتا ہے ہمیں بار بار اس کو چھوٹا بڑا نہیں کرنا پڑتا اس میں جیسا کہ یہ پیڈنگ کا یہاں پہ شو کر رہا ہے ان کے فارم پہ لیکن وہ وہاں دکھا نہیں رہا خیر اس کی کمپلین کرتے ہیں آپ لوگ بھی کریں تو نیکسٹ اپ ڈیٹ میں یہ ٹھیک کر دیں گے سم ٹائم ایڈرز بھی آ رہے ہیں کیونکہ ابھی ٹیم اس پر بہت زیادہ ورک کر رہی ہے تو ابھی گزارہ کرتے ہیں اس پہ تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ہائے لکھا تھا اور ادھر میں لکھ دیتا ہوں جیسے یہ باہر جلا گیا اگر وہ اس کو پیڈنگ کو ایکٹیو کیا ہو تو یہ جو پیشے والا میرے واکس بنایا وہ پھر اس کے ساتھ ہی بڑا ہو جاتا ہے اس کو بار بار پھر کرنے کی ضرورت نہیں بڑتی ہائی ہو آئی ہو آئی ہو یہاں بھی میں لکھ دیتا ہوں یعنی جو میری طرف سے میسیج جائیں کہ ان کو بلو کر دیتا ہوں اور اندر کا کلر وائٹ کر دیتا ہوں دوبارہ کوپی لگا دیتا ہوں ایک نیچے اس کو کھول دیتا ہوں اور یہاں بھی لکھ دیتا ہوں واسدہ پلان اس کو تھوڑا سا میں کھول دیتا ہوں اور یہاں بھی لکھ دیتا ہوں جیسٹ کمیگ اور یہ چیٹ تو ہماری ہو گئی اس میں اوپر مجھے کام کرنا ہے یہ ختم کر دیں گے یہاں سے اور یہاں پہ اس کا کام کرنا ہے کلر میں بلو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں آئیشہ اور ایک باکس لگاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ ایک چلی اس کو تھوڑا سا میں یہاں سے گول کر دیتا ہوں اور اس کو سینٹر کر دیتا ہوں اور اب یہاں پہ مجھے کرنا کیا ہے ایک بٹن بنانا ہے مجھے یہاں پہ آؤٹلین اسکیمہ ختم کر دوں گا بٹن کی اور بلکہ جو یہ والا ہے اسی کو یہاں پہ لیاتا ہوں اس کے اندر سے سارا کانٹینٹ ختم کر دیتا ہوں اور اس کو میں بڑا بھی کر سکتا ہوں بلو کلر لگا دیتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو ساتھ کر دوں گا تاکہ خوبصورے لگے بٹن اور یہاں پہ اس کا میں آئیکن لے لیتا ہوں آئیکن فوڈ ڈیزائن میں جا کے یہاں پہ سینڈ کا بٹن لے لوں گا اور اس کا کلر میں کر دیتا ہوں وائٹ اور اس کے اوپ لائن تو کی کر دیتا ہوں وائلی اور ٹو لکھ دیتا ہوں تو وہ جو خراب ہو رہا تھا وہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ مجھے ایک فیس لے لیتا ہوں سمائل فیس اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور فیل اس کا میں لے لیتا ہوں یہ گری کلر والا ہے اور اور ان کو میں گروپ کر دیتا ہوں لیئرز میں جا کے یہاں پہ میسیج لکھ دیتا ہوں اور اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے چاہیے اس کی ایک سٹیٹ دیفولٹ سٹیٹ میں نے کر دیا اور نیو سٹیٹ میں میں گیا دوسری سٹیٹ میں نے یہاں پہ بنا دی اب میں کہتا ہوں کہ جب میں اس پہ کلک کروں تو یہ اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا یہاں تک اس کا سائز بڑھ جائے اور اسی کے اندر ایک یہاں پہ کرسر کی لائن آجائے اس کو میں تھوڑا سا موٹا کر دیتا ہوں اور ساتھ تھوڑا سا گریو اور یہ یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے یہاں یہ ہونی چاہیے یہاں یعنی ٹیکس لکھنے کے لیے اور یہ اس کی ڈیفولٹ سٹیٹ ہے اور جب میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ اپنے سائز کو بڑا گھر دے گی اب اس کی پروٹو ٹائپنگ کرتے ہیں پروٹو ٹائپنگ میں چلا جاتا ہوں جب میں اس پہ کلک کروں تو یہ مجھے لے جائے سوری آئیشہ کی نام سے چیٹ بوکس کیا تھا تو یہ مجھے لے جائے یہاں پہ کلک کریں ٹرانزیشن کر سکتا ہوں آٹو انی میٹ کر سکتا ہوں آٹو انی میٹ ٹھیک ہے تو اس کے بااد جب میں یہاں پہ کلک کروں تو یہ آٹو انی میٹ کر کر اس کو سے ٹو پے لے جائے اس سوری اور اس کا سائز 0.8 اور جب میں دوبارہ اس پہ کلک کروں تو یہ اس کو کیا کرے ڈیفولٹ سٹیٹ پے اس کو ٹرانسفر کر دیں اب یہاں پہ یہ ہوم کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو اگر میں کروں تو یہ جب بھی میں اس کا پریوی دیکھوں گا تو اس کو یہ ایزا ہوم سکرین ہمیں دکھائے گا پریس کرتے ہیں ہوم سکرین آگئی ہے میرے پاس یہاں پہ اب مجھے میں نے اس کے ساتھ اس کی پروٹو ٹائپنگ کی تھی اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ وہاں پہ آگیا اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو جیسے میں نے اینیمیشن اس کی لگائی تھی وہ اینیمیشن ملکل ٹھیک ورک کر رہی ہے تو یہ تھا آج کا ٹیٹوریل آئی ہاپ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آئی ہوگی کچھ فیچرز ابھی اس میں کافی میسنگ ہیں جو کہ اڈوبی کو سجیسٹ بھی میں نے کیے تھے ایمیلز لکھ بھی رہے ہیں ٹیم اس پر ورک کر رہی ہے تو جیسے ہی نئی اپڈیٹ آئی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں اللہ حافظ